علم کے فضائل پہ گفتگو ہو رہی تھی اور علم کے فضائل پہ آدھ بھی گفتگو جاری و ساری رہے گی کتاب کے معلف نے علم کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا چنانچہ کتاب کے معلف کہتے ہیں کہ علم کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی وراست ہے علم کن کی وراست ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی چنانچہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنی وراست میں درم نہیں چھوڑے دینار نہیں چھوڑے بلکہ وہ صرف اور صرف علم چھوڑ کر گئے تو جس نے علم لے لیا اس نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی وراست میں سے بہت حصہ بہت سا حصہ لے لیا کتاب کے معلف کہتے ہیں کہ آپ بات کو سمجھیں وہ کہتے ہیں آپ اس وقت پندروی صدی میں ہیں کونسی صدی میں ہیں اور کتنی عجیب بات ہے کہ علم حاصل کر کے پندروی صدی میں آپ نبی علیہ السلام کے وارث بن سکتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے لیکن وارث کب بنیں گے جب آپ وہ علم حاصل کریں گے جو نبی علیہ السلام چھوڑ کر گئے ہیں اور آپ جو علم چھوڑ کر گئے ہیں وہ کس کا علم ہے قرآن کا علم احادیث کا علم سینس کا علم آپ چھوڑ کر نہیں گئے میڈکل کا علم آپ چھوڑ کر نہیں گئے اور کل بھی کتاب کے معلف نے کہا تھا کہ آپ وہ علوم بھی حاصل کریں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے لیکن وہ علم جس کی قرآن پاک میں اور نبی علیہ السلام کی احادیث میں بار بار ترغیب دی گئی ہے وہ علم ہے جو اوپر سے نازل ہوا ہے اور وہ ہے قرآن و حدیث کا علم تو برحال علم کی پہلی فضیلت کیا ہے یہ انبیاء اکرام کی وراست ہے پہلی فضیلت کیا ہے کہ یہ انبیاء اکرام کی وراست ہے آپ اس صدی میں بھی نبی علیہ السلام کے وارث بن سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں علم کی فضیلت یہ ہے کہ علم باقی رہتا ہے مال ختم ہو جاتا ہے علم باقی رہتا ہے اور مال ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ اگر فوت ہو جائیں آپ کا چھوڑا ہوا علم تب بھی باقی رہے گا اور آپ کا مال ختم ہو جائے گا کسی اور کے قبضے میں آ جائے گا آپ کا اسے لینا دینا نہیں ہوگا بلکہ آپ کا مال آپ کی زندگی میں بھی ختم ہو جاتا ہے جبکہ علم فوت ہونے کے بعد بھی باقی رہتا ہے کتاب کے مولف کہتے ہیں یہ دیکھئے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر صحابہ اکرام میں سے ایک تھے کن صحابہ اکرام میں سے تھے کس صحابی کی بات ہو رہی ہے حضرت ابو حریرہ کی کہتے ہیں اتنے فقیر تھے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے جب انہیں بہوشی کا دورہ پڑتا تو زمین پہ گر جایا کرتے تھے بہوش ہو جاتے زمین پہ گر جاتے کیا کوئی بماری ہے نہیں بھوک ہے کھانا نہیں ملا یہ فقیر صحابی ہیں کتاب کے مولف کہتے ہیں میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج کل لوگوں کے ماہ بہن حضرت ابو حریرہ کا ذکر ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہوتا ہے کہتے ہیں ہاں ان کا ذکر کسر سے ہوتا ہے تو ابو حریرہ رضی اللہ علیہ کو ان تمام لوگوں کے عجر و ثواب کا حصہ ملتا ہے جو ان کی بیان کردہ حدیث سے پیدا اٹھا رہے ہیں آج بھی مسجد کے مولی صاحب جب حدیثیں بیان کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر حدیثیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ اکرام سے جناب ابو حریرہ نے ہم تک پہنچائی ہیں اب جب وہ حدیث بیان ہوتی ہے اس پہ کوئی عمل کرتا ہے اس حدیث پہ عمل کر کے کوئی کسی بھی طریقے سے سواب لیتا ہے جناب ابو حریرہ کو بھی اتنے ہی سواب ملتا ہے اگر آپ کو دس نکیاں ملی ہیں تو ان کو بھی دس نکیاں نہ آپ کی نکیوں میں کمی نہ ان کی نکیوں میں کمی یہ علم ہے علم کی بدولت جناب ابو حریرہ پندرہ سو سال بعد بھی سواب لے رہے ہیں یہ علم ہے یہ علم ہے کہتے ہیں اس سے پتا چلا کہ علم باقی رہتا ہے مال ختم ہو جاتا ہے پھر کتاب کے مولف کہتے ہیں اس لیے اے علم کے متلاشی علم کی جستجو میں نکلنے والے علم کو مضبوطی سے تھام لے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا مَاتَ الْإِنسَان جب انسان فوت ہوتا ہے اِن قَطَ عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاتٍ اس کے سارے آمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین طرح کے آمال کے کون سے نمبر ایک صدقت جاریہ کون سے صدقہ صدقہ جاریہ عام صدقہ نہیں ایک مسکین کو آپ نے اپنے زندگی میں کھانا کھلایا اس نے کھانا کھا لیا کہانی ختم ہوئی یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے صدقہ جاریہ کیا ہے کہ آپ نے کہیں پے کون خدوا دیا اب لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے آپ کو سواب ملتا رہے گا آپ نے مسجد بنوا دی لوگ ایک صدی دو صدی تین صدیوں چار صدق نماتے پڑھتے رہیں گے آپ کو سواب ملتا رہے گا تو جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس کا سواب فوتونے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے اور ایسے ہی دوسرا وہ عمل جس کا سواب بعد بھی ملتا رہتا ہے وہ کوئی علم ہے جو آپ چھوڑ کر گئے ہیں لوگ بعد میں بھی فیدہ اٹھا رہے ہیں آپ کو سواب ملتا رہے گا اس کی مثال کیا ہے وہی ہے زبور حراقی مثال امام بخاری کی مثال بخاری شریف کس نے لکھی ہے امام بخاری نے اس پہ کیا ہے حدیثیں ہیں کس کی بیان کردہ نبی علیہ السلام کی ہم سب انہا حدیث پہ عمل کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مشیع سے جناب امام بخاری کو ان کا سواب مل رہا ہے یہ ہے علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اب آپ کہیں گے ہم تو امام بخاری نہیں بن سکتے آپ بھی بہت کچھ بن سکتے ہیں آپ کے محلے کے لوگ رشتے دار ان کو آیت الکرسی نہیں آتی آپ اس کی تلاوہ سے کھا دیں انہیں آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں آتا آپ اس کا ترجمہ پڑھا دیں انہیں بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی آپ بسم اللہ یاد کروا دیں آپ کا چھوٹا بیٹا آپ کا پوتا تین سال کا بسم اللہ یاد کروا ہے اسے اب وہ چالیس سال پچاس سال 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 بسم اللہ پڑھتا رہے گا آپ کو سواب پھر وہ کسی اور کو سکھائے گا پھر وہ کسی اور کو سکھائے گا تو یہ سواب آپ کو ملتا رہے گا اور گانا سکھانے پر کتنا سواب ملے گا آج صاحب کسی کو سورہ فاتح کی تلاوت سکھا دیں سورہ فاتح کا ترجمہ سکھا دیں کسی کو وہ نماز سکھا دیں جو لبی علیہ السلام نے ادا کی ہے جب تک وہ یہ نمازیں پڑھتا رہے گا آپ کو سواب ملتا رہے گا آپ قبر میں جا چکے ہوں گے وہ بعد میں نمازیں پڑھے گا آپ کو سواب ملے گا وہ اپنی اولاد کو یہی طریقہ سکھائے گا ان کا سواب بھی آپ کو ملے گا تو علم کا یہ کام اس کے دریئے سواب آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ امام بخاری نہیں بن سکتے ٹھیک ہے میں اور آپ جناب ابو ارہرہ نہیں بن سکتے لیکن تھوڑا بہت یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں ایک آدمی شرک پہ ہے آپ اس سے روزانہ کی بنیاد پہ گفتگو کریں اسے قائل کریں کہ شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اسے تحید پر لے کر آئیں اسے دلائل دیں اسے قائل کریں ایک آدمی بدعات کے ارتکاب کر رہا ہے آپ اس کی بتوں سے جان چھوڑائیں اب جب تک اسی دل راستے پہ رہے گا آپ کو بھی انشاءاللہ سواب ملتا رہے گا اور تیسے نمبر پہ آپ کے فوت ہونے کے بعد تیسرا وہ طریقہ جس کے دلی آپ کو سواب ملتا رہے گا نیک اولاد چھوڑ کر جائیں کونسی اولاد آپ نے کیا کہا ہے نبی اللہ علیہ وسلم کی لفظ کیا ہے اولاد سالح سالح اولاد نیک اولاد یا ڈاکٹر اولاد سینس دان بیٹا نہیں کیا کہا آپ نے نیک اولاد جو آپ کے لیے دعائیں کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک اولاد تیار کرنا ہوگی اور اس کی تیاری کم شروع ہوتی ہے شادی سے پہلے شادی سے پہلے یا اللہ مجھے نیک بیوی دے شادی کے بعد ربی حبلی من الصالحین یا اللہ مجھے صالح اولاد دے نیک اولاد دے اب بچہ پیدا ہو چکا تین سال کا ہے آپ نے بسم اللہ پرانیشو کا ردی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اب یہ الفاظ آپ سکھا رہے ہیں پھر صبح فاتح آپ نے پڑھا دی پھر ایسر کرسی سکھا دی پھر صبح شام کے اذکار سکھا دیئے پھر پانچ نوازوں پہ لگا دیا پھر تلاوت سکھا نہیں شروع کر دی یہ آپ نیک اولاد تیار کر رہے ہیں ڈاکٹر بنائیں کوئی اطراز نہیں سہزان بنائیں کوئی اطراز نہیں لیکن وہ ڈاکٹر جو شریعت پہ عمل کرنے والا ہو وہ سہزان جو شریعت پہ عمل کرنے والا ہو جو نیک ہو پکا نمادی ہو توحید پہ ہو شرک و بجات سے دور رہنے والا ہو تو یہ نیک اولاد جو ہے یہ آپ کے لئے دعائیں کرے گی تو آپ کو قبر میں جانے کے بعد بھی فیدہ ہوتا رہے گا اب آپ نیک بیٹا چھوڑ کر جائیں گے وہ نیک بیٹا آگے اپنے ایک نیک بیٹا تیار کرے گا اور دعائیں کیا ہوگی بعد میں یا اللہ میرے جتنے بڑے ہیں سب کو معاف کر دے تو آپ کا پانچویں نمبر پہ جو پوتا ہے چھٹے نمبر پہ ہے ساتے نمبر پہ ہے اس کی دووں کا بھی آپ کو فیدہ ہوتا رہے گا لیکن اگر آپ دوسرے راستے پہ چل پڑیں آپ نے کہا جی کسی طریقے سے میں نے بیٹے کو کسی یورپی ملک میں پہنچانا ہے پھر ہی مسائل حال ہوں گے یہاں پاکستان کے علاق بڑے خراب ہیں وہاں پہ کیا جی وہاں پہ جنت ہے اب بیٹا آپ کا وہاں پہ پہ پہنچ گیا جنت میں فہاشی بے حیائی بدکاری سود الہاد اسلام کے خلاف شکوک و شبہات وہ کسی یا کسی طریقے سے پھر بھی اسلام پہ رہا اس کا بیٹا عیسائی ہو گیا یا یہودی ہو گیا یا سکھ ہو گیا وہ بچ گیا تو تیسری نسل یا چوتی نسل اب یہ یورپ بیجنے والا کون تھا یہ آپ تھے یہ غلط بنیاد رکھنے والے کون تھے آپ نے اپنے بیٹے کو دینی محول سے نکال کر مسلمانوں کے محول سے نکال کر کافروں کے محول میں پہنچایا اس لیے میرے بھائی دھیان سے توجہ سے آخرت کی فکر کریں اپنی اولاد کے ساتھ وہ سلوک کریں جو سلوک آپ کے لیے دنیا میں مفید ہو آخرت میں مفید ہو تو ورحال اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ علم کا فیدہ بعد میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی آجی صاحب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے چلے جی نمبر تین کہتے علم کے فضائل میں سے تیسری فضیلت یہ ہے کہ صاحب علم علم کی حفاظت کے سلسلے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آتی مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے نا کیوں جی کنیاں لوہے کے دروازے دیوار کے اوپر تار لگائیں یہ کس کی حفاظت ہو رہی ہے اگر مال جاہا بڑھ گیا تو بینک میں اکاؤنٹ گار کے بار سکوٹی گارڈ یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ ہے مال کی حفاظت اور علم کی علم کو کوئی خطرہ ہے بلکہ کتاب کے مولنف ابھی بیان کریں گے علم آپ کی حفاظت کرے گا مال کی حفاظت آپ کو کرنا پڑتی ہے اور علم کس کی حفاظت کرے گا آپ کی حفاظت کرے گا کہتے ہیں جب اللہ تعالی آپ کو علم دے دے تو علم کہاں پہ ہوتا ہے کہتے ہیں دل میں ہوتا ہے کتاب کے مولنف کرے ہیں علم کہاں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے اور دل میں چونکہ علم ہے اسے کسی سندوق کی ضرورت نہیں ہے کسی چابی کی ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ دل میں محفوظ ہے وہ آپ کے نفس میں محفوظ ہے اور اسی وقت وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے اللہ کے حکم سے آپ کو خطلات سے محفوظ رکھتا ہے علم آپ کی حفاظت کرتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے یہ کام شرک ہے اس کے قریب نہ جانا یہ کام بدت ہے اس کے قریب ہے نہ جانا اولاد کو اسکول میں داخل نہ کرنا خراب ہو جائے گی یہ آپ کی کون حفاظت کر رہا ہے علم علم آپ سے اتقادہ کرے گا اس کو قرآن سکھاؤ اس کو حدیث سکھاؤ اور جب بیٹے کو حدیث پڑھائیں گے تو حدیث اس سے کہے گی باپ کا احترام کرو حدیث بیٹے سے کیا تقادہ کرے گی باپ کا احترام کرو ماں کا احترام کرو تو علم آپ کی حفاظت کرتا ہے ولیکن المال لیکن مال جو ہے انت تحرس ہو آپ اس کی حفاظت کریں گے آپ اسے کسی صندوق میں رکھیں گے تالوں میں رکھیں گے اور تالوں کے باوجود صندوق کے باوجود لاکرس کے باوجود پھر بھی آپ کو خطرہ ہی رہے گا تو یہ علم کے کتنے فضائل ہو گئے تیسری فضیلت کیا تھی جو ابھی پڑھی ہے تیسری فضیلت کیا تھی علم آپ کی حفاظت کرے گا اس کی حفاظت کی سچنے میں آپ کو کوئی مشکل پیشن نہیں آئے گی بلکہ وہ آپ کی حفاظت کرے گا چوچے نمبر پہ کتاب کے مولف کہتے ہیں علم کی فضیلت یہ ہے کہ علم کے ذریعے آپ حق باتوں پہ گواہ بن سکتے ہیں علم کے ذریعے آپ کس پہ گواہ بن سکتے ہیں حق باتوں پہ حق کی گواہی دینے والے آپ بن جائیں گے یعنی کہ آپ گواہ بنیں گے بہت بڑا عزاز ہے حق معاملات حق کے معاملات میں گواہی دینا بہت بڑا عزاز ہے اس کی دلیل کیا ہے اللہ طرح فرماتے ہیں سورہ علی عمران میں مربعی توجہ سے اللہ طرح کہتے ہیں شہید اللہ انہو لا الہ الا ہوں کہ خود اللہ گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برک نہیں ہے اپنی توحید کی گواہی کون دے رہا ہے خود اللہ دے رہا ہے اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس پوری کائنات میں زمین پہ آسمانوں پہ کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لائے کو اور سب سے بہترین گواہی اللہ کی گواہی ہے کیوں اللہ کو پتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے نہ پہلے آسمان پہ نہ دوسرے آسمان پہ نہ تیسے آسمان پہ نہ پوری زمین پہ نہ اس ملک میں نہ اس ملک میں نہ سمندر میں نہ جنگل میں نہ سہرہ میں کہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لائے کو تو پہلے نمبر پہ اللہ کی توحید پہ گواہ کون ہے خود اللہ کون ہے خود اللہ دوسرے میں پہ میں اول ملائکہ اللہ کہتے ہیں میرے فرشتے بھی گواہ ہیں تیسے نمبر پہ وعلو العلم انسانوں میں سے وہ جن کے پاس علم ہے وہ بھی گواہ ہیں اللہ نے جہلوں کو یہاں پہ گواہ نہیں بنایا ڈاکٹروں کو نہیں بنایا سینسدانوں کو نہیں بنایا دین کا علم رکھنے والے شریعت کا علم رکھنے والے اللہ کہتے ہیں وہ بھی میری توحید کو پر گواہ ہیں کتنا بڑا عزاز ہے کہ آپ دین کے علم حاصل کر کے اللہ کی توحید پہ گواہ بن سکتے ہیں کتاب کے مولف کہتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں اللہ نے کہا ہے علم والے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مال والے گواہ ہیں کتاب کے مولف کیا کہہ رہے ہیں اللہ نے کیا کہا ہے علم والے گواہ ہیں یہ نہیں کہا مال والے گواہ ہیں تو کہتے ہیں علم کی تلاش میں نکلنے والے تمہارے شرف کے لیے تمہارے عزاز کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ ان میں سے ہیں جو اللہ کی توحید پہ گواہ ہیں گویا کہ آپ فرشتوں کے ساتھ مل گئے اس معاملے میں کہ پھر اس سے بھی اللہ کی توحید پہ گواہی دیتے ہیں اور آپ بھی اللہ کی توحید کے گواہ ہیں چوتھے نمر پہ پانچے نمر پہ خطاب کے مولم کہتے ہیں کہ اہلِ علم ان دو لوگوں میں سے ایک ہیں جن کی اطاعت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اولیاء امور جو ذمہ داران ہیں کون ہیں فرمایا جو تم میں سے ذمہ داران ہیں ان کی اطاعت کرو ان کی بات مانو جو تم میں سے ذمہ داران ہیں ان کی بات مانو ان کی اطاعت کرو اب ذمہ داران کون ہے فرمایا نمبر ایک حکمران نمبر دو علماء حکمرانوں کی بھی اطاعت کرنی ہے علماء کی بھی اطاعت کرنی ہے لیکن حکمرانوں کی اس مسئلے میں اطاعت نہیں کی جائے گی جس مسئلے میں حکمرانوں کی بات مانتے ہوئے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور علماء کی بھی اس مسئلے میں اطاعت نہیں کی جائے گی جس مسئلے میں ان کا فتوہ مانتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کی خلاف وردی ہو رہی ہو جہاں علماء کرام کے آرڈر حکمرانوں کے آرڈر کے مقابلے میں کوئی ایت یا حدیث نہ ہو وہاں پہ حکمرانوں کی علماء کی اطاعت کی جائے گی تو علماء اور حکمران یہ دو ہیں جنہیں اولیاء امور کہا گیا ہے جو ہمارے امور کے ذمہ داران ہیں جن کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو عطی اللہ اللہ کی اطاعت کرو وعطی رسول اللہ کے رسول کی اطاعت کرو ہاں جی اللہ کے رسول کی اطاعت مشروط ہے یا غیر مشروط کیا شرط ہے غیر مشروط ہے یعنی اللہ کے رسول نے جو آرڈر دے دیا آنکھیں بند کر کے اس پہ اس پہ عمل کرنا ہے غیر مشروط اطاعت ہے اندی اطاعت جیسے کہتے ہیں وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو ذمہ داران ہیں ان کی بھی اطاعت کرو ان کی مشروط ہے یعنی کہ ان کی اطاعت تب کی جائے گی جب ان کا آرڈر قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو یہ شرط ہے یہاں بھی کتاب کے مولنف کہتے ہیں کہ اولیاء امور جو ذمہ داران ہیں جن کا اللہ نے سیعت میں تذکرہ کیا ہے یہ دو طرح کے لوگ ہیں نمبر ایک حکمران نمبر دو علماء تو اہلِ علم جو ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے اللہ کی شریعت بیان کرنا اور لوگوں کو اللہ کی شرط کی دعوت دینا اور حکمرانوں کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے اللہ کی شریعت کو نافذ کروانا ان کے علمائے کے نام مسئلہ بتائیں گے نماز پڑھنا کیا ہے باجب ہے اور حکمران کیا کریں گے لوگوں سے کہیں گے دکان بند کرو مسئل میں جاؤ چلو حکمران بتائیں گے اس آدمی کو پھر زکاة فرد ہو رہی ہے کیونکہ اس کے پاس چالیس گائے ہیں زکاة لے گا کون بولی ہے حکمران لے گا جو لے گا غریبوں کو دے گا آج ذمہ داری کس کی ہے لینے کی حکمرانوں کی حکومت کی ذمہ داری ہے علماء کرام بتائیں گے کہ یہ شادی شدہ ہے پھر بھی اس نے زنا کیا ہے اس کی سزاری ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے لیکن سنگسار علماء اکرام کریں گے کہ حکمران کریں گے حکمران کریں گے نمبر چھے علم کی فضیلت بتاتے ہوئے کتاب کے مولف کہہ رہے ہیں نمبر چھے کہ اہل علم وہ ہیں جو اللہ کے دین پہ قیامت تک قیم رہیں گے اللہ کے دین پہ قیامت تک سارے علم والے نہیں لیکن ایک گروپ ایک جماعت ایسی ہمیشہ رہے گی جو اللہ کے دین پہ قیم رہے گی لیکن وہ کون ہوں گے وہ علم والے ہوں گے چاہے وہ سارے نہیں ہوں گے لیکن جتنے بھی ہوں گے وہ علم والے ہوں گے دلیر کیا ہے کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رویت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بی خیر نفقه فی الدین وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ وَاللَّهُ يُعْطِي کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیں اسے اللہ تعالی دین کا فقی بنا دیتے ہیں دین کا عالم بنا دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا ارادہ کر لیں اسے اللہ تعالی کیا کرتے ہیں دین کا عالم بنا دیتے ہیں دین کی سمجھ بودھ اسے انعیت کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ اس کی نیت خراب ہو تو پھر وہ سمجھ بودھ اس کے لئے نقصان دے ہوگی اللہ نے خیر کر دی دین کا علم دے دیا اب اس کو چاہیے نیک نیتی کے ساتھ اس دین پہ عمل کریں اس علم پہ عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں فرمایا آپ نے کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا کون ہے اللہ آپ نے یہ نہیں کہا دینے والا میں ہوں فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا کون ہے اللہ جب تک آپ زندہ تھے جو مال اللہ نے آپ کو دیا لوگوں میں تقسیم کر کے رہے اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ یہ امت ہمیشہ حق پہ قیم و دہم رہے گی دین پہ قیم رہے گی لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ ان کے مخالفین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے حتیٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ یہاں تک کہ قیامت آ جائے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امت حق پہ اللہ کے دین پہ قیم رہے گی قیامت تک یہ کون سی امت یہ کون ہے امام احمد اس حدیث کی وزاعت کرتے ہوئے کہتے ہیں کون سی امام کہہ رہے ہیں جی امام احمد کہہ رہے ہیں اِن لَمْ يَكُونُوا اَحْلِ الْحَدِيثِ فَلَا عَدْرِ مَنْهُمْ یہ اگر اہلِ حدیث نہیں ہیں تو کون ہے پھر میں نہیں جانتا امام احمد کہہ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت تک حق پہ رہیں گے دین پہ رہیں گے امام احمد کہہ رہے ہیں میرے نزدیک یہ اہلِ حدیث ہیں اگر یہ اہلِ حدیث نہیں ہے تو کون ہے پھر میں نہیں جانتا اہلِ حدیث یا مراد کون ہے حدیث کا علم لینے والے حدیث پہ عمل کرنے والے حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے والے حدیث کو اپنا اوڑنا بچونا بنانے والے تو اس لیے میرے باعی النجات علم میں ہے اور کون سے علم میں حدیث کے علم میں اور قاضی عیات کہتے ہیں اراد احمد اہلِ سُنَّة وَمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْحَبَ أَحْلِ الْحَدِيث کہ امام احمد نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث سے مراد اہلِ حدیث ہیں اس سے مراد ہے اہلِ سُنَّة اور جن کا مذہب اہلِ حدیث کا مذہب ہو اچھا پہلے نمبر پہ وضاعت ہو جائے اہلِ سُنَّة سے یہاں مراد کون ہے سُنَّة پہ عمل کرنے والے اہلِ سُنَّة سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو اہلِ سُنَّة کے نام پہ قبضہ کرنے اہلِ سُنَّة سے یہاں مراد یہ ہے کہ حدیث پہ عمل کرنے والے نبیل اسلام کی سُنَّة پہ عمل کرنے والے آپ کی سُنَّة کو آپ کی حدیث کو ہر چیز پہ فوقیت دینے والے اسے سپریم لا سمنے والے اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے شہدہ آپ کو معلوم نہ ہو سعودی علماء اکرام سے آپ پوچھیں آپ کون ہیں وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں آپ یہ نہ سمجھئے کہ آپ جس مخصوص ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں شید پوری دنیا میں وہی مراد ہیں اہل سنت ہونے کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے سعودی علماء کے علماء اکرام سے آپ پوچھیں آپ کون ہیں وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں آپ کے وہاں بھی لوگ کہتے ہیں ہم اہلِ سنت ہیں اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں ہم اہلِ حدیث ہیں تو پتہ کیسے چلے گا جب آپ حدیث پر عمل کریں گے سنتوں پر عمل کریں گے اور اگر آپ سنت چھوڑ کے بدعات پر عمل کریں گے حدیث چھوڑ کے شرق پر عمل کریں گے تو آپ کون سے اہلِ سنت ہیں تو نام پہ قبضہ کر لینے سے کوئی اہلِ سنت نہیں ہو جایا کرتا دیکھنا یہ پڑے گا کہ آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں یا بدعات پر عمل کر رہے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں کہ آپ نبی علیہ السلام کے دین میں بدعات کو داخل کر رہے ہیں تو برحال اور امام بہاری کہتے ہیں اس سے مراد کون ہے اہلِ علم کون ہے اور علم کسی کا قرآن و حدیث کا تو بات وہی ہوئی جو امام آمد نے کہی ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میری امت کا ایک گروپ ہمیشہ اللہ کے دین پر رہے گا یہ کون ہے اہلِ علم کونسا علم حدیث کا علم قرآن کا علم ساتھے نمبر پہ کتاب کے مولف کہتے ہیں ان الرسول علیہ الصلاة والسلام لم يرغب احدا ان يغبط احدا على شئی من النعم التي نعم اللہ بها الا على نعمتین هما طلب العلم والعمل به ثانيا التاجر الذي جعل ما له خدمتا للإسلام نبی علیہ الصلاة والسلام نے صرف دو چیزیں ہیں کتن چیزیں آج صاحب بھائی صحیح پوچھیں کتن چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا ہے کہ ان پہ رشک کرنا چاہیے جس آدمی میں یہ دو چیزیں پائی جائیں دو نعمتیں پائی جائیں دو خوبیاں پائی جائیں آپ اس پہ رشک کریں رشک کریں کیا مطلب کہ وہ خوبی اس کے پاس نہ رہے میرے پاس آ دیں اس کو کیا کہتے ہیں حسد آپ نے رشک کہا ہے کیا مطلب آپ یہ کہیں کہ یا اللہ جیسے خوبی تو نے اس کو دیئے ہے مجھے بھی دے مجھے بھی دے یہ نہیں کہ وہی میرے پاس آ دیں تو یہ کونسی دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ رشک کرنا چاہیے نمبر ایک کسی آدمی کے پاس علم ہے اور اس علم پہ وہ عمل بھی کرتا ہے تو آپ رشک کریں کاش میرے پاس بھی یہ دین کا علم ہو اور یہ علم میں بھی پھیلاؤں میں بھی اس پہ عمل کروں دوسرے نمبر پہ فرمایا کوئی تاجر ہے مازدار ہے اس کے پاس مال ہے لیکن سامپ بن کر بیٹھا نہیں ہے خرچ کرتا ہے کس کے لیے اسلام کے لیے مشتوں پہ مدرستوں پہ یتیموں پہ بیواؤں پہ علماء کی خدمت کرتا ہے دین کے تعلیموں کی خدمت کرتا ہے قرآن پاک لوگوں میں تقسیم کرتا ہے کھانا لوگوں میں تقسیم کرتا ہے تو اس پہ بھی آپ رشک کریں اور یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے بھی مال دے میں بھی اس کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کروں تو کتنی نعمتیں ہیں جن پہ رشک کرنا چاہیے تو ان میں سے پہلی کیا ہے علم پہلی کیا ہے علم کی فضیلت بھیان ہو رہی ہے ہمارا درس کیا علم کی فضیلت تو پہلی وہ نعمت پہلی وہ خوبی جس پہ رشک کرنا چاہیے وہ کیا ہے علم اور دوسرے نمبر پہ وہ مال جسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے کتاب کے مولف کہتے ہیں دلیل کیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لَا حَسَدَ إِلَّا فِتْنَتَيْن رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى حَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِقْمَتًا فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا کہ دو ہی چیزیں ہیں جن میں رشک کرنا چاہیے نمبر ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کو حق پہ لگا رہا ہے اللہ قرآن میں لگا رہا ہے دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے حکمت دی ہے دین کا علم دیا ہے وہ اس علم کے ساتھ لوگوں میں فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو یہ علم تقسیم کرتا ہے انہیں تعلیم دیتا ہے انہیں قرآن سکھاتا ہے انہیں عادیت سکھاتا ہے تو یہ دو خوبیاں ہیں جن پہ رشک کرنا چاہیے آپ میں ان میں سے کون جی خوبی ہے آپ کے بس علم ہے جس پہ آپ عمل کر رہے ہیں یا آپ کے بس مال ہے جسے اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں کیا چیز ہے تو رشک کریں اور یہ دونوں چیزیں حاصل کرنے کوش کریں ایک نہیں دونوں ہی حاصل کرنے کوش کریں آٹھوے نمبر پہ علم کی فضیرت کہتے ہیں کتاب کے مولف آٹھوے نمبر پہ علم کی فضیرت وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رویت کرتے ہیں ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بھئی میں سادہ طریقے سے حدیث کا ترجمہ کروں گا اور آپ نے مجھے حدیث سمجھانی ہے میں اس کا ترجمہ کروں گا سمجھانی کس نے پھر یہ حدیث مجھے آپ نہیں رضیان سے آپ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے مجھے حدیت دی ہے اور جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے اس کی مثال بارش کی طرح ہے جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس کی مثال کس کی طرح ہے آپ کہتے ہیں بارش کی طرح ہے اب کچھ زمین کا حصہ بڑا اچھا تھا ذرخیصہ قبلت الماء اس نے پانی کو لیا قبول کیا پانی سے پیدا اٹھایا اس زمین نے گاس پیدا کیا سبزہ پیدا کیا اور زمین کا کچھ کنا ایسا ہے جو سخت ہے امسکت الماء اس نے پانی کو لے لیا روک لیا لیکن قبول نہیں دیا اب پانی مجود ہے فَنَفَا اللَّهُ بِهَا النَّاسِ اللہ نے اس پانی کے ساتھ اس زمین کے ساتھ لوگوں کو فیدا دیا فَشَارِبُو پانی چونکہ رکا ہوا ہے مجود ہے لوگ پی رہے ہیں وَسَقَوُ لوگ اپنے جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں وَزَرَعُ لوگ وہاں سے پانی لے کر کھیتی کو بھی سلاب کر رہے ہیں تو فیدا ہوا ہے زمین کا بھی اس بارش کا بھی وہ گیا دی وَأَصَابَ طَائِفَةً أُخْرَا اِنَّمَا هِيَقِيَعَن زمین کا ایک اور ٹکڑا ہے وہ چٹیل میدان ہے لَا تُمْ شِكُمَاءً وَلَا تُمْ بِتُقَلَان وہ ایسا چٹیل میدان ہے کہ وہ پانی کو نکلیں بھی لی دیتا نہ وہ پانی پی وہ زمین کا ٹکڑا نہ پانی پی رہا ہے نہ پانی کو نکلیں دے رہا ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی پتھر ہو یا پہاڑ ہو اور پہاڑ کونسا پتھریلا پہاڑ اب اس کو اوپر پانی رکے گا نہ رکے گا نہ وہ پہاڑ پانی پیے گا اب کیا ہے کہ وہ پانی جو ہے اس زمین کو زمین کو اس ٹکڑے کو بارش کے پانی کا کوئی فیدہ نہیں ہوا آپ فرماتے ہیں یہی مثال ہے اس آدمی کی جو دین کا علم آصل کر رہا ہے یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں علم لے کر آیا میں قرآن لے کر آیا میں حدیثیں لے کر آیا اب لوگ تین طرح کے ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے یہ علم لے رہے ہیں مجھ سے یہ علم آج صاحب لے رہے ہیں اور اس کو پر عمل کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی دے رہے ہیں لوگوں تک علم پہنچا رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو علم لے رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے لیکن لوگوں کو تو دے رہے ہیں لوگوں کو مسئلہ بیان کر دیتے ہیں خود عمل نہیں کر رہے اور تیسی طرح کے وہ لوگ ہیں جو علم کی پرواہ ہی نہیں کرتے علم لیتے ہی نہیں سیرے سے اب نہ عمل کرتے ہیں نہ تبلیغ کرتے ہیں نہ دعوت دیتے ہیں اب لوگ زمین کی طرح ہوئے کی نہیں ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی طرح ہیں بارش برس نہیں ہے آپ کا علم موجود ہے لیکن ہم لوگ بدقسمت ہیں خوش نصیب ہیں وہ جو علم والے ہیں جو علم لیتے بھی ہیں عمل بھی کرتے ہیں لوگوں کو بھی تقسیم کر رہے ہیں اور درمیانے درجے کے وہ لوگ ہیں جو علم لے رہے ہیں عمل تو نہیں کرتے لیکن لوگوں کو دے رہے ہیں اور بدنصیب ہیں وہ لوگ جو بالکل قرآن کی پرواہ نہیں کرتے عادیث کی پرواہ نہیں کرتے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ علم سیکھنا اوروں کا کام ہے مارا کام نہیں ہے کئی لوگ ہیں نیسے وہ کہتے ہیں علم وہ جتنا مردی آپ دیسے سنوالے ہیں تیس سنوالے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں یہ کام کسی اور کا مارا نہیں مولویوں کا کام ہے جبکہ نبی علیہ السلام بارش کی طرح ہیں جو پوری امت کے لیے ہے نوے نمبر کے علم کی فضیلت آپ فرماتے ہیں انہو طریق الجنہ علم جو ہے یہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے جنت میں لے جانے والا راستہ کونسا ہے علم حضر ابو ریرہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں حضر ابو ریرہ کی حدیث آگئی نا حضر ابو ریرہ کی حدیث ہے اللہ کرسول نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُهُ بِهِ عِلْمًا سَحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا جنہ جو کسی ایسے راستے پر چلتا ہے جس راستے میں وہ علم تلاش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے جو آدمی علم کی تلاش میں نکلتا ہے قرآن سیکھنے کے لیے نکلتا ہے حدیثیں سیکھنے کے لیے نکلتا ہے نمات کا طریقہ سیکھنے کے لیے نکلتا ہے توہیر سیکھنے کے لیے نکلتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں آپ صبح قرآن پاک کی تلاش سیکھنے کے لیے ترجمہ سیکھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں آپ کا پروس ہی نہیں جاتا وہ کہتا ہے ٹیم بڑا کم ہوتا ہے حافظ میں جانا ہوتا ہے سکول میں جانا ہوتا ہے کارج میں جانا ہوتا ہے کوئی ٹیم ہی نہیں ہوتا اب یہ آدمی جو درس کے لیے گیا قرآن سیکھنے کے لیے گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں کیا یہ وہاں مسجد میں گیا دین سیکھتا رہا پھر اس نے کہا اشراق کی دو رکھتیں بھی پڑھ لینی چاہئے اب دو رکھتیں پڑھنے سے جنت کا راستہ آسان ہوا کی نہیں ہوا اور وہ جو درس سیکھنے کے لیے نہیں گیا اس کو نمازِ اشراق پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملی پھر یہی آدمی زور سے پہلے سنتے بھی پڑھے گا کیونکہ اللہ نے اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دی ہے بڑی آسانی سے اس کا بھیل چاہے گا میں جلدی اٹھوں آزان ہوگی وضو کروں سنتے پڑھوں پھر زور کے بعد بھی سنتے پڑھے گا لیکن جس کے لیے جنت کی راہ آسان نہیں ہوگی وہ آزان سن کے پریشان ہو جائے گا بڑی مشکل سے چارٹیں ادا کرے گا تو علم کی راہ پہ جب آپ نگلتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں آجی دسمی فضیلت وہ بھائی بتائیں کونچی فضیلت جو سوئے ہوئے ہیں ابھی کونچی فضیلت بیان کرنے لگا ہوں نمبر نہیں میں آپ سے نہیں پوچھا جو بھائی سوئے ہوئے ہیں ان سے پوچھا ہے آجی دسمی فضیلت کیا ہے یہ حضر امیر معاویہ کے حدیث میں آئی ہے پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں دین کا اسے عالم بنا دیتے ہیں اور کتاب کے مولف کہتے ہیں یہاں بھی لفظ آیا ہے فقہ کا تو کتاب کے مولف کہتے ہیں یہاں فقہ سے مراد وہ فقہ نہیں ہے جو لوگوں میں مشہور ہے یہاں فقہ سے مراد ہے دین کی ٹوٹل سمجھ اس میں عقیدہ بھی شامل ہے اس میں تفسیر بھی شامل ہے اور اس میں وہ فقہ بھی شامل ہے سب کو شامل ہے دین کا پورا علم شامل ہے اور کتاب کے مولف کہتے ہیں کہ علم کی فضیلت میں اگر یہیں ایک حدیث ہوتی تو یہیں کافی تھی اور کوئی حدیث نہ بھی ہوتی علم کی شان میں یہیں ایک حدیث کافی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کے ارادہ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں دین کی سمجھ دیتے ہیں گیاروے نمر پہ علم کی فضیلت کتاب کے مولم کہتے ہیں علم روشنی ہے علم کیا ہے میرے بھائیو روشنی ہے بندہ اس سے روشنی حاصل کرتا ہے تو اس سے پتا جلتا ہے کہ میں نے رب کی عبادت کیسے کرنی ہے میں نے لوگوں سے سلوک کیسے کرنا ہے بیگم سے میرا سلوک کیسے ہونا چاہیے اولاد سے کیسے ہونا چاہیے والدین سے کیسے ہونا چاہیے پروشنیوں سے کیسے ہونا چاہیے یہ کہاں سے پتا جلتا ہے علم سے کتاب کے مولم کہتے ہیں باروے نمر پہ علم کی فضیلت یہ ہے کہ علم والا عالم دین چراغ ہے وہ کیا ہے یہ تدی بہن ناس لوگ اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں بھی دین کے معاملات میں بھی عالم دین کیا آجی صاحب چراغ ہے جس سے لوگ رہنمائی لیتے ہیں دنیاوی امور میں بھی اور دینی امور میں بھی کہتے ہیں آپ سب سے وہ قصہ مخفی نہیں ہوگا جس آدمی نے بنی اسرائیل میں سے ننانمے لوگ قتل کیے تھے وہ کس کا ہم سے تلگ رکھا تھا کتنے قتل کیے تھے ننانمی کتاب کے مولف کہتے ہیں فَسَأَلَا عَلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ اس نے کسی سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ اس زمین پہ سب سے بڑا عالم دین کون ہے سوال کیا تھا سب سے بڑا اچھا جواب کیا آیا فَدُلَّ عَلَى 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 عَابِدٍ اس کو جس کے بارے میں بتایا گیا وہ عبادت گزار تھا یعنی کہ عالم دین نہیں تھا میرے بھائی دھیان سے ہر داڑی والا عالم دین نہیں ہوتا عبادت گزار بڑے ہیں نفل پڑھنے والے بڑے ہیں لیکن زوری نہیں کہ ہر داڑی والا عالم دین بھی ہو اور عالم دین بھی کون سا قرآن و حدیث کا علم علم والے بھی بڑے ہیں کوئی قانیہ سنا رہا ہوگا کوئی شیر سنا رہا ہوگا کوئی پیروں کی کافتیں سنا رہا ہوگا کوئی چلنے سنا رہا ہوگا کوئی خواب سنا رہا ہوگا یہ علم نہیں ہے قرآن و حدیث کا علم اب اس آدمی نے سوال کیا کیا تھا مجھے کون بتایا جائے دین کا سب سے بڑا عالم تو اسے جو بتایا گیا وہ کون تھا عبادت کرنے والا اب یہ سمجھ کے کہ عالم دین اس کے پاس آ گیا اسے کہنے لگا میں نے 99 قتل کی ہیں کتنے اور اب مجھے افسوس ہو رہا ہے میرے لئے کوئی توبہ کا دروادہ ہے کوئی راستہ ہے توبہ کا اب وہ تھا عبادت کرنے والا عالم دین تو تھا نہیں اس نے 99 قتل کا سن کر کہا تیرے لئے توبہ کیسے تو اس لئے اس کو بھی دیکھا علم نہ ہو تو یہ نقصان ہوتا ہے قتل ہو گیا کس وجہ سے قتل ہو گیا علم نہیں تھا عبادت جو علم کے بغیر ہو یہ نقصان ہوتا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن طریقہ اللہ کے سن کا نہیں ہے روزے رکھ رہا ہے لیکن طریقہ اللہ کے سن کا نہیں ہے حج کر رہا ہے طریقہ اللہ کے سن کا نہیں ہے اچھا جی اب وہ آدمی جو تھا اس نے سو پورے کر لیے اس کے بعد پھر اس نے پوچھا بھئی مجھے کوئی عالم دین بتاؤ تو اس کو اس دفعہ عالم دین ہی بتایا گیا عالم دین کے پاس آیا اسے بتایا میں سو قتل کر چکا ہوں اور اب پشیمان ہوں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا بھئی تیرے اور رب کے درمیان کون حیل ہو سکتا ہے توبہ کرنا چاہتے کون لکاور بن سکتا ہے جاؤں توبہ کر لو اللہ سے معافی مانگ لو لیکن لیکن سنیے میرے بھائی سنیے دیان سے لیکن لیکن اپنا شہر چھوڑ دو اپنا مالا چھوڑ دو اپنا گاؤں چھوڑ دو تمہارے گاؤں کے لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں فلان شہر میں چلے جاؤ وہاں پہ رہنے والے نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ جا کے زندگی گزارو تو کہا رہنا چاہیے یورپ میں اب بتائیے مانداری سے اپنی اولاد کو یورپ بیجنے والو پدنا سال کا بچہ جسے کلمہ پڑنا بھی نہیں آتا اسلام کی علیہ بے کا نہیں پتا آپ اسے کافروں کے والے کر دیتے ہیں صورتحال یہ ہے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ جو پچاس سال کے باپ ہیں آپ کو وہاں پہ بیجا جائے تو آپ بھی خلاب ہو جائیں گے اور آپ پندرہ سالہ سال کے معصوم بچے کو بیج رہے ہیں وہاں پہ جس کے سامنے صبح و شام قرآن کے خلاب باتیں ہوتی ہیں نبی اسلام کے خلاب باتیں ہوتی ہیں اور وہ ان باتوں کو پہلے دن وہ پریشان ہوتا ہے دو دن پریشان ہوتا ہے آسا آسا قبول کرنا شکر دیتا ہے آپ نے چند دعویوں کی خاطر اپنی اولاد کے دین کو خطرے میں ڈال دی گئے یہاں پہ توبہ کے لئے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا محلہ کیونکہ وہاں کے لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں اب یہ آدمی نکل کھڑا ہوا سچی توبہ اسے کہتی ہیں ہماری توبہ کیا ہوتی ہے محلی صاحب سے کہتے ہیں مجھ سے گناہ بڑے ہوتی ہیں کچھ بتائیں اب ہم یہیں کہہ سکتے ہیں گناہ چھوڑ دی بس پوچھ رہی ہے گناہ پھر بھی چھوڑتا نہیں ہے نہ محول تبدیل کرتا ہے نہ دوستوں کو تبدیل کرتا ہے کہتا ہے جی میں نے شگر سے توبہ کی تھی شراب سے توبہ کی تھی بدکاری سے توبہ کی تھی پر پھر شیطان مجھے سراسے پر لگا دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ تُنہیں دوست نہیں چھوڑے وہی بدکار تیرے دوست ہیں وہی شرابی تیرے دوست ہیں وہی بے نمار تیرے دوست ہیں توبہ کس بات کی تو فرمایا یہ آدمی اب اپنا گاؤں چھوڑ کے جا رہا ہے ادھر راستے میں موت آگئی راستے میں موت آگئی اب جناب اللہ آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ روح قبض کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے وہ فرشتہ جس کو ہم کہتے ہیں موت کا فرشتہ اور کچھ فرشتے ہوتے ہیں اس کے مددگار فرشتے معامل فرشتے جب یہ موت کا فرشتہ روح قبض کرتا ہے تو یہ جو معامل فرشتے ہیں مددگار فرشتے ہیں وہ اس سے روح فوری طور پر لے لیتے ہیں اب وہ جو تو فرشتے جو آتے ہیں بڑی اچھی حالت میں آتے ہیں جنت کا قفل لے کر آتے ہیں کس کے لیے جسم کے لیے نہیں روح کو قبض کرنے کے لیے کونسا قفل لے کر آتے ہیں جنت کا خشبودار اور نورانی چیروں والے ہوتی ہیں اور اگر روح ہو بد انسان ہو برا تو پھر فرشتے وہ آتے ہیں جو سیاہ رنگ کے دراؤنے اور جو قفل لے کر آتے ہیں جہنم کا تو اب جب اس آدمی کی روح قبض ہوئی تو اب دولوں پارٹیاں پہنچ گئے فرشتوں کی رحمت کے فرشتے بھی پہنچ گئے عذاب کے فرشتے بھی پہنچ گئے وہ کہنے لگے ہمارے والے کرو کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی وہ کہنے لگے نہیں ابھی تو توبہ کے لیے جا رہا تھا لیکن نیت اچھی تھی اور نیت کے مطابق عمل بھی کیا تھا صرف نیت اچھی نہیں تھی عمل بھی کیا تھا اپنا گاؤں چھوڑا تھا کہ نہیں چھوڑا تھا چھوڑا تھا اس لیے ان کے درمیان کچھ اور نے آ کر فیصلہ کیا کہ ایسا کرو جوڑوں نہیں جس گاؤں سے یہ آ رہا تھا وہاں سے لے کر جہاں اس کی روح قبض ہوئی ہے فاصلہ محاپ لو اور یہاں سے لے کر جہاں جا رہا تھا وہ بھی فاصلہ محاپ لو دیکھو کس گاؤں کے قریب تھا اگر اس گاؤں کے قریب ہے جدر جا رہا ہے تو پھر رحمت کے فشتے اس کی روح لے کر جائیں گے اور اگر اس گاؤں کے قریب ہے جدر سے آ رہا ہے پھر ازاد کے فشتے اس کی روح کو لے کر جائیں گے اب اللہ کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی اللہ نے اس گاؤں سے کہا جدر جا رہا تھا اس کے قریب ہو جا اور اس گاؤں کو کہا جدر سے آ رہا تھا تو دور ہو جا فاصلہ محاپ آ گیا تو پھرسلہ یہ ہوا کہ رحمت کے فشتے اس کی روح کو قبض کریں گے بلک کہنا کیا چاہتا ہوں علم کی اس میں شان کیا ہے کہ وہ جو عبادت کرنے والا تھا لیکن علم کی دولت نہیں تھی وہ خود ہی اس کو بھی مروانے لگا تھا خود بھی مر گیا اس کو بھی مروانے لگا تھا وہ تو اس نے پھر ہمت کی پھر دوبارہ سوال کیا کون آرمی دین ہے فاللہ کا فضل ہوا تو بات گیا اس لیے علم میرے بھائیو علم علم عمل سے پہلے ہے عمل آپ کس پہ کریں گے بولیئے علم ہوگا تو عمل کریں گے نا اور آخری فضلیلت میرے بھائیو علم کی جو کتاب کے مولف نے بیان کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل علم کو شان دیتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور آخرت میں شان ملے گی اس علم کے مطابق جو علم آپ نے لوگوں تک پہنچایا اور جس پہ آپ نے عمل کیا کونسا علم شان دے گا جس علم پہ آپ نے عمل کیا اور جو علم آپ نے لوگوں کو بھی دیا اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ شان دیتا ہے آپ کی محنت کے مطابق اللہ تعالی نے فرمایا يَنفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَالَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتِ اللہ تعالی شان دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ان لوگوں کو جن کے پاس علم ہے اللہ انہیں درجات دے گا شان دے گا مرتبے دے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق نیاد فرمائے کیوں جی علم اب بھی حاصل کر سکتے ہیں صحابہِ کلام نے جب علم حاصل کیا کتنی سال عمر تھی چار سال کے پانچ سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال تو اس لیے یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں علم حاصل کریں سور فاتح کا ترجمہ سیکھیں عیت و کرسی کا ترجمہ سیکھیں بخاری شیف کا ترجمہ پڑیں مسلم شیف کا ترجمہ پڑیں نبی علیہ السلام کی حادیث ریکٹ پڑیں اللہ رب العزت ہمیں توفیق نیاد فرمائے اور دوسرے نمبر پہ اپنی اولاد کو سلاسے پہ لگائیں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں دین کے عالم بنائیں اپنے پوتے کو حافظ قرآن بنائیں دین کے عالم بنائیں اپنی بیٹی کو دین کے عالم بنائیں اللہ رب العزت ہم سب کو تحفیق نیاد فرمائے